جن لوگوں کی تصویریں آپ لوگ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں پاکستان کے انتہائی بے رہم دل پھینک پھرکی اور گھٹیا ترین گھنڈے کیونکہ ان کا جب جہاں جس کسی لڑکی یا عدکارہ پر دل آ جاتا ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا یہی وجہ ہے کہ یہ پسند آنے والی عدکارہ یا لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسے فوراں پیار سے یا پھر زبردستی اٹھوا لیتے ہیں اور یوں یا ان کے عجزت سے بھی کھیلتے ہیں مگر افسوس کہ آج تک پاکستان کی پولیس اور عدالتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی آئیے جانتے ہیں کہ یہ مشہور گھنڈے کون کون سے ہیں اور انہوں نے کون کون سی مشہور عدکارہوں سے بیاہ رچائے اور کون کون سی معصوم لڑکی سے کھلوار کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ارشد امین چوہدری بتایا جاتا ہے کہ ارشد امین چوہدری اکثر اوقات رات کے وقت لاہور تھیٹر میں لائیف پرفارمنس دیکھنے اور لطف اٹھانے اپنے گن مینس کے ساتھ آتے تھے مگر جاتے وقت یہ تھیٹر سے زبردستی اس ایک عدکارہ کو اپنے ساتھ لے جاتے جو ان کو سب سے زیادہ بھاتی اور پسند آ جاتی تھی یوں یا اس سے اپنی مرضی کے تمام تر معاملات کرتے اور پھر چھوڑ دیتے تھے ایک بار انہوں نے پاکستان کے ایک مشہور عدکارہ کو بھی زبردستی اٹھایا تھا اور اس عدکارہ کے تمام کولیگز بھی اس واقعہ کے چشم دید گواں ہیں مگر میں اس عدکارہ کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا کیونکہ اب یہ عدکارہ کسی اور سے شادی کرنے کے ساتھ ساتھ فیلڈ کو بھی چھوڑ چکی ہے یعنی اب ان کا گھر بس چکے ہے اور یہ اپنی ایک نئی افزواجی زندگی شروع کر چکی ہے اس عدکارہ کے بہت سے کولیگز جو اس تمام تر واقعے کے اینی شاہد ہیں اب مختلف ٹی وی چینلز پر اپنے اپنے کومیڈی شو کر رہے ہیں مگر افسوس کہ پاکستان کی پولیس کھلیام درندگی کرنے والے اس بدماش کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکی اور نہ ہی ہماری عدالتیں اس عدکارہ کو انصاف دلا سکیں آتف چودری لاہور گوال منڈی سے تعلق رکھتا تھا یہ ہے وہی گوال منڈی جو نواز شریف خاندان امیر بلاج اور تیفی بٹ کا علاقہ ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آتف چودری کی پاکستانی ایکٹرسز اور دیگر خواتین کے ساتھ بہت زیادہ دوستیاں تھی مگر ایک واقعہ جوک ایک بہت بڑی سلیبرٹی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ کافی مشہور ہوا کہا جاتا ہے کہ اس وقت آتف چودری علاقہ غیر میں مفروری کاٹ رہا تھا تو یہاں کسی فلم ساز کا مشہور ایکٹرس ریما خان کے ساتھ جگڑا ہو گیا اس فلم ساز کا رابطہ آتف چودری سے تھا آتف چودری دورانے مفروری علاقہ غیر سے لاہور اقبال ٹاؤن آیا جہاں پر ریما اپنی والدہ اپنی ساری فیملی والد اور بہنوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی یہاں آتف چودری نے ان کے گھر پر آ کر فائرنگ کی ریما کو ڈرائیا اور دھمکایا یہاں تک کے زبردستی کی کوشش بھی کی اس واقعے کے فوراں بعد ریما خان کی فلم ساز کے ساتھ سولہ کروا دی گئی مگر آتف چودری دوبارہ سے فرار ہو گیا جو کہ مختلف کیسز میں نامزد تھا ایک بار دورانے تفشیش آتف چودری نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ ریما کے گھر پر جو فائرنگ کی گئی تھی وہ میں نے خود کی تھی اس واقعے کے کچھ عرصہ کے بعد آتف خان کا لینگویج سینٹر چوک چوبرجی کے قریب انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا حمیدہ کروڑ پتی یہ شخص ایک بہت بڑا ڈکیت جبکہ عورتوں اور لڑکیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا بدماش تھا یہ ڈکیتی کی وارداتیں بھی کیا کرتا تھا جب سی آئی اے کے اس وقت کے انسپیکٹر عمر ورک نے ان کو گرفتار کیا تو عمر ورک کے پاس دورانے تفشیش اس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو گولڈ سونا اور قیمتی اشیا مختلف گھروں اور خواتین سے ڈکیتی کر کے چوری کیا کرتا ہے وہ یہ گولڈ صرف شو بیس کی پسند آنے والے خوبصورت عدکاروں کو دیا کرتا تھا تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے جن میں شو بیس انڈسٹری کی عدکاروں کے بڑے بڑے نام جیسے فلم سٹار سنہ اور عدکارہ سونیا شامل ہیں ان عدکاروں کو سی آئی اے نے بھلا کر انویسٹی گیٹ بھی کیا تھا حمیدہ کروڑ پتی نے دورانے تفشیش انکشاف کیا تھا کہ وہ تمام تر لٹا ہوا زیور ان عدکاروں کو دیا کرتا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ عدکارہیں اس سے یہ زیور لے رہی ہوتی تھی تو انہوں نے یہ جاننے کی کبھی بھی زہمت گوارہ نہیں کی کہ آیا وہ اتنا سونا کیسے اور کہاں سے دے رہا ہے برحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان عدکارہوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ ڈکیتی کمال ہے سیٹ عابد حسین پاکستان کا یہ شخص سونے ہیرے یہاں تک کہ ایٹمی راہ سمگل کرنے کا بیتاج باشا رہ چکا ہے سیٹ عابد کی ایک بات بہت مشہور ہے کہ جب سیٹ عابد نے سیٹ عابد کا سونے سے بھرا شیپ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے منع کر دیا اور اس کے بدلے پانچ کروڑ روپے فنڈ مانگے تو سیٹ عابد نے صاف انکار کر دیا جس پر سیٹ عابد کو غصہ آیا اور انہوں نے سیٹ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مروائے سیٹ عابد تو نہ مل سکے لیکن ان کی ایک بیٹی نصر شاہین کو گرفتار کر لیا گیا جب سیٹ عابد کو اپنی بیٹی کے گرفتار ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کرنے والی بینظیر بھٹو کو وہاں سے اغوا کروا لیا اب زلفکار علی بھٹو کی قید میں سیٹ عابد کی بیٹی جبکہ سیٹ عابد کی قید میں بینظیر بھٹو یعنی کہ زلفکار علی بھٹو کی بیٹی تھی جب ان دونوں فریقین میں معاملات تیہ پا گئے تو زلفکار علی بھٹو نے سیٹ عابد کی بیٹی کو چھوڑ دیا کہا جاتا ہے کہ جنرل زاؤلہ کو سیٹ عابد نے یعفر بھی کروائی تھی کہ اگر پاکستانی کرنسی نوٹوں پر میری تصویر چھفوا دو تو میں پاکستان کا سارا کرزہ اتار دوں گا اسلم نہ تھا اسلم نہ تھا کراچی کا ایک بہت بڑا بوکی تھا اس نے ایک دو نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر تین شادیاں کر رکھی تھی اسلم نہ تھا نے ایک بار ادھکارہ روبی نیازی کا ڈراما دیکھا تو اس کا روبی نیازی پر دل آ گیا بس پھر کیا تھا یہ روبی نیازی کے پیچھے پڑ گئے یہ تب تک باس نہ آئے جب تک انہوں نے اپنی پہلی دونوں بیویوں کی مخالفت کے بوجود فلم سٹار روبی نیازی سے پسند کی تیسری شادی نہ کر لی اسلم نہ تھا مختلف نویتوں کا جوا کھیلا کرتا تھا جن میں تاش کا جوا مٹکے کا جوا لڈو کے دانے والا جوا شامل ہے پولیس سے ڈرے بغیر اسلم نہ تھا کسینو نمہ اڈے پر اس طرح کے تمام کانٹ کیا کرتا تھا ریاز گجر ایک ایسا دل پھینک بدماش ہے جس کا تعلق پاکستان کی ٹوپ موڈلز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بڑی بڑی اداکاراؤں کے ساتھ ہوتا تھا اس کی زندگی کا ایک واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک موڈل جو کہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی زیادہ مشہور تھی وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر رہا کرتی تھی جب ریاز گجر ان کے علاقے میں وسولی کرنے گیا تو اسے وہ عورت اتنی پسند آئی کہ یہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اسے وہی اپنے پاس رکھا اس کے ساتھ تمام تر معاملات بھی کرتا رہا وہ عورت بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ریاز گجر نے اسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملوایا اور اسے سپر سٹار بنا دیا ریاز گجر رہے نہ رہے اس عورت کا نام تاہیات زندہ رہے گا آبید بوکسر لاہور شہر میں آبید بوکسر کے نام سے کون واقف نہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پاکستان کے وزیراعظم رہنے والے میاں شہباز شریف کے کہنے پر اس شمار لوگوں کو ٹھکانے لگایا اور دجنوں کو پولیس مقابلے میں اگلے جہان پہنچایا مگر ادھکارہ پر دل ہارنے اور اسے اٹھا کر اپنی مرضی کے معاملات کرنے اور پھر اسے عذیت دینے میں بھی آبید بوکسر کسی سے پیچھے نہیں ہے جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ آبید بوکسر پاکستان کی نمبر ون ادھکارہ رہنے والی نرگیس کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں جب اسے محسوس ہوا کہ نرگیس اسے دھوکہ دے رہی ہے تو اس نے نرگیس کو اس کے گھر سے باہر نکال کر این سڑک کے بیچ میں بٹھایا ریزر سے اس کی بھویں اور آئیبرو سے لے کر اس کے حسن کی شان بڑھانے والے سر کے بالوں تک سارے بالوں کو اس کے جسم سے الہدہ کر دیا یعنی مکمل ٹینٹ کر ڈالی مگر افسوس کہ آج تک ادھکارہ نرگیس کو بھی پاکستان کی پولیس اور عدالتیں انصاف نہ دلا سکی چراخ بالی انیس سو چھپن میں پنجاب پولیس نے چراخ بالی کو پاکستان کا سب سے خطرناک ترین ملزم قرار دیا اس کا خوف اتنا تھا کہ حکومت وقت کے بڑے بڑے نام بھی چراخ بالی کا نام سن کر لرس جاتے تھے یہ شخص کسی دور میں ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا لیکن بعد ازا اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی چراخ بالی پر ایک پنجابی فلم بھی بن چکی ہے پر اس فلم کا مرکزی کردار سلطان راہی نے نبھایا تھا رئیس کالیا یہ ہے لاہور کا سب سے مشہور ترین گینگسٹر اور خطرناک ترین مدماش کیونکہ رئیس کالیا اور اس کے ساتھی حافظ نور کے لاہور کے بڑے بڑے گینگسٹرز کے ساتھ تعلقات تھے ان کا سب سے بڑا اور مشہور ترین گروپ شاہد میو گروپ تھا رئیس کالیا کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ہر وقت اپنے پاس ایک اے فورٹی سیون یعنی کلیشن کوف رکھتا تھا پولیس اس سے بے انتہا خوف کھاتی کیونکہ جب بھی پولیس اس کو پکڑنے آتی تو یہ ڈائریکٹ اپنی کلیشن کوف سے گولیاں فائر کیا کرتا رئیس کالیا کو اس وقت لاہور میں لوکل گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی مارچ انیس سو انانوے میں مینارے پاکستان کے گراؤنڈ میں ایک سیاسی جلسہ تھا جس میں رئیس کالیا ایک ایم پی اے کے ساتھ آیا تھا پولیس کی ایک بڑی نفری تینات تھی اس موقع پر ایک ایس پی نے اس ایم پی اے کو کہا کہ رئیس کالیا کو ہمارے حوالے کر دو رئیس کالیا نے یہ بات سنتا ہی اپنی کلیشن کوف اس ایس پی کے سامنے سیدھی کر دی اور گرفتاری دینے سے انکار کر دیا اس طرح رئیس کالیا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس نوجوان رئیس کالیا کو لاہور کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ناظرین یہ تھے پاکستان کے وہ بدماش گھنڈے جو نہ صرف مشہور ادھکار آؤں بلکہ پسند آنے والی کسی بھی لڑکی کے ساتھ تمام تر کانٹ کرتے رہے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی میڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں